کہہ رہا ہے خدا آج ہمارے اوپر الزام یہ ہے نا کہ ہم مولا علی کو رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں میں آغاز کرتا ہوں ملائزہ فرمائیے گا کہہ رہا ہے خدا مصطفی مصطفی ہر صدی کی صدا مصطفی مصطفی کہہ رہا ہے خدا مصطفی مصطفی ہر صدی کی صدا مصطفی مصطفی اولیاء نے کہا عوثیاء نے کہا دین کی ہے بقا مصطفی مصطفی اور دو تین منطق اشار اور ملائزہ فرما لے اولیاء نے کہا اوسیاء نے کہا مصطفیٰ مصطفیٰ خوشنما پھر دہر کے منظر نظر آنے لگے خوشنما پھر دہر کے منظر نظر آنے لگے گلشن زہرہ میں جب سرور نظر آنے لگے خوشنما پھر دہر کے منظر نظر آنے لگے گلشنِ زہرہ میں جب سرور نظر آنے لگے مصرِ سمات کیجئے گا عظمتِ احمد لکھوں یا عظمتِ جعفر لکھوں عظمتِ احمد لکھوں یا عظمتِ جعفر لکھوں مصرِ سنیے گا عظمتِ احمد لکھوں یا عظمتِ جعفر لکھوں ایک ہی عظمت کے دو پیکر نظر آنے لگے ایک ہی عظمت کے دو پیکر میں دیکھئے چاہتا ہوں کہ میں آہستہ آہستہ پڑھوں آپ زور سے سن لیں لیکن آپ چاہتے کہ میں زور سے پڑھوں آپ آئے سے ملکے بول دیجئے کہ دونہ ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت توانک ہائیداری آئیے یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے پائے مولا علیہ السلام پر بیعت کی ہے ملحظہ فرمائیے گا عظمت احمد لکھوں یا عظمت جعفر لکھوں ایک ہی عظمت کے دو پیکر نظر آنے لگے لیجے منقبت فرمائیے گا ایک ہی عظمت کے دو پیکر نظر آنے لگے فضیلت آپ کی جو کر سکے بیان زینب کسی بشر کے وہ موں میں کہا زبا زینب کلمبیا کا تو مقصد بچایا سرور نے مگر حسین کے مقصد کی پاسبا زینب بولیے گا میرے ساتھ مل کر مگر حسین کے مقصد کی پاسبا زینب فضیلت آپ کی جو کر سکے بیان زینب کسی بشر کے وہ موں میں کہا زبا زینب کلمبیا کا تو مقصد بچایا سرور نے مگر حسین کے مقصد کی پاسبا زینب شیر سنیے گا بہت بلند فلک سے ہے اس زمین کا مقام زمین کرب و بلا کی ہے آسمان زینب عزدہ داروں مولا کے چاہنے والوں بی بی زینب کی بارگاہ میں اشار پڑھ رہا ہوں فضیلت آپ کی جو کر سکے بیان زینب کسی بشر کے وہ موں میں کہا زبا زینب کلمبیا کا تو مقصد بچایا سرور نے مگر حسین کے مقصد کی پاسبا زینب بہت بلند فلک سے ہے اس زمین کا مقام زمین کرب و بلا کی ہے آسمان زینب دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ کی بارگاہ میں شیر پیش کر رہا ہوں ملحظہ فرمائیے گا بہت بلند فلک سے ہے اس زمین کا مقام زمین کرب و بلا کی ہے آسمان زینب میرے ساتھ اُڑ جائیے گا بہت بلند فلک سے ہے اس زمین کا مقام زمین کرب و بلا کی ہے آسمان زینب ارے جلال حضرت عباس کی دوارس ہے اڑا دے کسر یزیدی کی دھچیاں زینا دو مہینے کے بعد آٹھ دن کا آرام ملا آٹھ دن کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آگئے ہیں چار مہینے اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہوگا ابھی تک گھر نہیں پہنچے ہیں سترہ کے بعد گھر پہنچیں گے تو آپ کا بھئی ہے وہاں بھرد بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حوصلہ افضائی کریں اور دیکھیں محنس سے شیر پڑھا جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا سن لیں گے تو حوصلہ بھرد جائے گا کہ فضیلت آپ کی جو کر سکے میں چار مصرے پڑھتا ہوں یہاں سے اور منقوت کو آگے بار آتا ہوں شامی بھائی سابیر بھائی محلال اکبر ساتھ سنیے کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں چاہتا ہوں تمام مجنے کی نظر کرتا ہوں کہ عزمِ حسین لے کے چلی ہے خدا گواہ عزمِ حسین لے کے چلی ہے خدا گواہ ایک ایک فرد کی توجہ عزمِ حسین لے کے چلی ہے خدا گواہ مٹنے نہ دے گی دین پیمبر کے نام کو سبحان اللہ بھائی سنیے 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 عزمِ حسین لے کے چلی ہے خدا گواہ مٹنے نہ دے گی دین پیمبر کے نام کو شیر سنیے گا عزمِ حسین لے کے چلی ہے خدا گواہ مٹنے نہ دے گی دینے پیمبر کے نام کو ارے عباس کی بہن ہے علی کی ہی لارلی کہنا بھولت کے رکھ دے گی درمارے ساتھ کو مٹنے نہ دے گی دینے پیمبر کے نام کو ارے عباس کی بہن ہے علی کی ہی لارلی اگر خدا کی قسم آپ میرا ساتھ دے تو میں ایک گھنٹہ بھی بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ وآلہ اشار پڑھتا تو سنیے گا مٹنے نہ دے گی دینے محمد کے نام کو شیر سنیے گا عظم حسین لے کے چلی ہے خدا گواہ مٹنے نہ دے گی دینے محمد کے نام کو اب بھولت کے رکھ دے گی دربارے شام کو شیر سنیے گا جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا شیر سنیے گا جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا زینب تیرے صلیقہ تقریر کو سلام تُو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا مٹنے نہ دے گی دینے پیمبر کے نام کو ابباس کی بہن ہے علی کی جوانوں سوجھو ابباس کی بہن ہے علی کی ہے بھئیہ ابباس کی بہن ہے علی کی ہلارلی زینب اُلٹ کے رکھ دے گی دربار شام کو یہاں سے میں مولا ابباس کی بارگاہ میں چار مصرے پڑھ کر پھر بھی بھی زینب کی بارگاہ میں آتا ہوں اور پھر یہاں سے میں منقبت کا آغاز کروں گا مصرے سنیے گا انشاءاللہ مصرہ تھا بگھرے کا مصرہ یہ تھا کہ اپنی اوقات سے باہر نہ سمندر نکلے افام بھائی تضمین اگر ہو گئی ہو تو میں دعائیں چاہتا ہوں اپنی اوقات سے باہر نہ سمندر نکلے مولا ابباس علیہ السلام کا روضہ بگھرہ سرزمین مزفرنگر کا مصرہ تھا مصرہ سنیے گا کہ نصرت دین پیمبر کو جو سرور نکلے نصرت دین پیمبر کو جو سرور نکلے ساتھ شبیر کے ایک ساتھ بہتر نکلے اللہ ہو اکبر ساتھ شبیر کے ایک ساتھ بہتر نکلے تضمین کا شیر بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں بھر کے مشکیزے میں ابباسے دلاور نے کہا اپنی اوقات سے باہر نہ سمندر نکلے شیر سنیے گا اپنی اوقات سے باہر نہ سمندر نکلے اپنی اوقات سے باہر نہ میں پوری قوتوں کے ساتھ بسرے پڑھتا ہوں اپنی اوقات سے باہر نہ سمندر نکلے ستم کے وار پا وہ وار کر گئی جینب ستم کے وار پا وہ وار کر گئی زینب سپاہ شام کو بیکار کر گئی زینب بچھا کے فرش اذا کا یزید کے گھر میں بچھا کے فرش اذا کا یزید کے گھر میں ہر ایک ضمیر کو بیدار کر گئی زینب شیر سنیے گا خدا کی قسم بڑی قوتوں کے ساتھ شیر پڑتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کم علمی کی بنا پر شیر آپ تک پہنچنے میں تھوڑا تاخیر ہوگی لیکن اگر کل ہی آدھائی شیر تو دعائیں ضرور دیجئے گا ہم نفرے سنیے گا انشاءاللہ میں حضود ہوں گے کہ ستم کے وار پا وہ وار کر گئی زینب سپاہشان کو بیکار کر گئی زینب بچھا کے فرش ازاکا یزید کے گھر میں ہر ایک ضمیر کو بیدار کر گئی شیر سن لیجئے گا ہر ایک ضمیر کو بیدار کر گئی زینب بندھا کے ہاتھوں میں اپنے رسن خدا کی قسم بندھا کے ہاتھوں میں اپنے رسن خدا کی قسم یزیدیت کو گرفتار کر گئی زینب کربلا جو جانا چاہتے ہیں میرے ساتھ آجائے بچھا کے فرش ازاکا یزید کے گھر میں ہر ایک ضمیر کو بیدار کر گئی زینب بندھا کے ہاتھوں میں اپنے رسن خدا کی قسم یزیدیت کو گرفتار کر گئی زینب مصرے سنیے گا بے مثل عظمتوں کے مناروں سے مل گئی بے مثل عظمتوں کے مناروں سے مل گئی پوری طاقت میں مصرے پڑتا ہوں بے مثل عظمتوں کے مناروں سے مل گئی تقدیر تشنگی کے کناروں سے مل گئی میرے طرح دیکھیں تشنگی کے کناروں سے مل گئی مرنے کے بعد جسم یہی پر پڑا رہا اور روح کربلا کے مزاروں سے مل گئی اور روح کربلا کے مزاروں سے مل گئی اور روح کربلا کے مزاروں سے مل گئی کشتی پیمبروں کی سبھالی حسین نے مجدھار میں فسی تھی نکالی حسین نے جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے کشتی پیمبروں کی سبھالی حسین نے مجدھار میں فسی تھی نکالی حسین نے قربان ہو کے دین محمد کے نام پر اسلام تیری جان بچالی حسین نے قربان ہو کے دین محمد کے نام پر اسلام تیری جان بچالی حسین نے پڑوسی ملک میں مصروں پہ داد ملتی ہے شویروں پہ نہیں مصرہ پڑھئے داد ملے گی ہمارے ہندوستان کا مجمع چاہتا ہے کہ شاعر چیک چیک کر مر جائے داد نہیں دینی ہے اگر آہستہ سے شعر پڑھا جائے تو مجمع تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سو رہے ہیں چار مصرے جانبی علیہ السگر کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں یہ جو داد ہے نا داد یہ شاعری کا رزق ہے یہ خطابت کا رزق ہے نظامت کا رزق ہے اگر یہ شورہ تک نازم تک خطیب تک نہیں پہنچے گا تو خطابت دم توڑ دے گی شاعری دم توڑ دے گی قرآن کی آیتیں فضلہ بازوں کو مالا بازن فی کل رزق اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے باز کو باز کے اوپر رزق میں فضیلت انعیت فرمائی ہے تو میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ داد دیں میرے بعد جو شاعر آئے اس سے مجھ سے زیادہ داد دیں اس کے بعد جو آئے اس سے زیادہ داد دیں میں پھر ہمیں کامیاب کرنی ہے سب نے تبرک لیا ہے سب نے مولا کا تبرک کھایا ہے تبرک کھا آج کی رات حقدا ہونا چاہیے مصرے پڑھتا ہوں رنگے ورک گلاب کا فیکہ نہیں ملا بہت آئیستہ سے پڑھتا ہوں مصرے رنگے ورک گلاب کا فیکہ نہیں ملا اترا بجا خلوز کا چہرہ نہیں ملا اب میں دیکھتا ہوں کہاں تک آپ پہنچتے اور کہاں تک میں آپ کو لے کر جاتا ہوں روتا ہوا یزید کا لشکر ملا مگر روتا ہوا حسین کا بچہ نہیں ملا آئے میرے قریب اور قریب آئیے روتا ہوا یزید کا لشکر ملا مگر روتا ہوا حسین کا بچہ نہیں ملا اب یہ چار مصرے اور سنیے گا گوجتی ہے صدای مقتل میں شہقبِ شیر ہم کو مار گیا تیر کھاتے ہی ہستیے اصغر اس کا مطلب ہے ظلم ہار گیا تیر کھاتے ہی حسدی اے اصغر اس کا مطلب ہے ظلم ہار گیا شیر سنیے تیر کھاتے ہی حسدی اے اصغر اس کا مطلب ہے ظلم ہار گیا میں یہ کلام پڑھتا ہوں اور آپ سے رخصت لے لیتا ہوں تیر کھاتے ہی حسدی اے اصغر اس کا مطلب ہے ظلم ہار گیا چار مصرے اور سن لیجئے گا کہ تیر کھاتے ہی حسدی اے اصغر اس کا مطلب ہے ظلم ہار گیا پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں ہوتا ہے شبیر کا ماتم تیروں میں تلواروں میں دو مہینہ ماتم کیا ہے کہ پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں ہوتا ہے شبیر کا ماتم تیروں میں تلواروں میں گولی چلاو پتھر پھیکو چاہے کرو تم بمباری کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتم داروں میں مستر سنیے گا ہتکڑی اس لئے سجاد کو پہنائی ہے فوج بھی عابد بیمار سے گھبرائی ہے ہتکڑی اس لئے سجاد کو پہنائی ہے فوج بھی عابد بیمار سے گھبرائی ہے اپنی افعاد کی کسرت کو بڑھا لے تو یزید دست بیمار میں بھی زہرے یدلائی ہے بولیے کہ دست بیمار میں بھی زہرے یدلائی ہے آنکھ میں عشق ہے اور سینے پہ ماتن کے نشان کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے یہ محفل جو فلاف ہوگی نا اگر محفل میں جاننا آئی تو یہ مائک کی کمی ہوگی شاعر کی کسی شاعر کی کمی نہیں ہوگی اگر کوئی کمی داد دینے میں یا مصرے پہنچنے میں آپ تک مصرے پہنچانے میں شاعر ناکام ہوتا ہے تو یہ شاعر کی کمی نہیں ہے یہ اسمائک کی کمی ہوگی اب مصرے سنیے گا کہ غیر بستی میں جو سرور کا عزادار ملے غیر بستی میں جو سرور کا عزادار ملے مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے میرا بھائی ہے اپنے کردار کو تم ایسا بنا ڈالو ندیم خود زمانہ کہ شبیر کا شہرائی ہے بھئی یہ دو تین شعر سن لی جائیں انشاءاللہ میں رخصت آپ سے لیتا ہوں کیونکہ اپنے کردار کو تم ایسا بنا ڈالو ندیم خود زمانہ کہ شبیر کا شہدائی ہے شعر سنیے گا خود زمانہ علی کے لال کے دل کا قرار ہے ابباس ایک شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے سارے شعر تسلسل کے ساتھ اسی انداز میں پڑھوں گا اور آخری شعر مختے کا شعر ہوگا آپ بول دیجئے گا تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا اور مختے کا شعر پڑھنے کے بعد ڈائس پر جا کے بیٹھ جاؤں گا پوری رات شعرہ کو سنوں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کہ انشاءاللہ میں حضور ہوں گے کہ علی کے لال کے دل کا قرار ہے ابباس منافقوں کے لیے دل سکار ہے ابباس یہ ہاتھ کیا میرے مولا تمہارے روزے پر تمہارے روزے پائے جا نصار ہے ابباس زمانہ جس کو کرے گا سلام محشر تک خدا کے دین پہ ایسی بہار ہے ابباس تمہارے روزے کی رونک پائے میرے مولا پیمبروں کی جماعت نصار ہے ابباس آخری شعر مختے کا سنیے گا تمہارے روزے کی رونک پائے میرے مولا پیمبروں کی جماعت نصار ہے ابباس ندیم آدھی قیامت جو کہتے مولا حسین یہ فوج شام تمہارا شکار ہے ابباس